آج ہم پڑھیں گے نشانِ عربی کے بارے میں اردو زبان میں بہت سے الفاظ عربی میں بھی آتے ہیں اس کے علاوہ بعض تحریروں میں آیات، احادیث، اقوال، حوالہ جا تحریر ہوتے ہیں کیونکہ بریل سسٹم میں اردو اور عربی کا فرق نہیں کیا جا سکتا جبکہ نارمل جو طرزیں تحریر ہوتی ہے اس کا فرق آسانی سے نظر آ جاتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو بریل کمیٹی ہے اس نے نشانِ عربی کو مقرر کیا اس سے بریل اردو عبارت میں حوالہ جات یعنی عربی کا فوراں پتہ جل جاتا ہے اب اسے استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے نکات پانچ چھے کے ساتھ نکات دو تین چھے لگا کر بلا فاصلہ عربی عبارت لکھی جاتی ہے اور عبارت کے ختم ہونے کے بعد بلا فاصلہ نکات تین پانچ چھے اور اس کے بعد نکات دو تین لگا جاتے ہیں تاکہ جو بلائنڈ پرسن ہے یا جو سائٹڈ پرسن ہے یا جو پڑھنے والا ہے اس کو فوراں پتہ چل جائے کہ عربی عبارت ختم ہو گئی ہے اور اردو عبارت شروع ہو گئی ہے اب ہم مثال لیتے ہیں اور اسے بریل میں کنورٹ کرتے ہیں حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا کانا خلقہم القرآن یعنی قرآن آپ کا اخلاق ہے اب ہم یہاں پہ لکھیں گے حضرت پھر عائشہ پھر نے پھر آپ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کے پھر اخلاق پھر کے پھر بارے پھر میں پھر فرمایا یعنی بریل میں اسے کنورٹ کر کے اب آگے ہے عربی میں لکھا ہوا ہے اردو میں عربی کی تحریر آگیا اب ہم اسے لکھیں گے جب عربی شروع کریں گے تو ہم لکھیں گے نکتہ پانچ چھے نکتہ دو تین چھے بغیر فاصلے کے پھر ہم اپنی عربی لکھیں گے یعنی کانا لکھیں گے پھر خلقہم القرآن یعنی خلقہم القرآن جب قرآن لکھ لیں گے تو اس کو بند کرنے کے لئے یعنی یہ بتانے کے لئے کہ ہماری عربی ختم ہو گئی ہے تو ہم لگائیں گے نکتہ تین پانچ چھے پھر بلا فاصلہ یعنی بغیر سل چھوڑے لگائیں گے نکتہ دو تین موسیقی